بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہیں پی اے میوزیم کے اندر یہاں پر ایشیا کی اس وقت سب سے بڑی راشن ڈرائیو جو سہلاب متاثرین کے لئے ایک ساتھ ہو رہی ہے ایک وقت میں ایک لاکھ بوروں کی ڈرائیو اس کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پچاس ہزار بورے ائر فورس پچاس ہزار بورے سن رینجرز کے ایک ساتھ تیار ہو رہے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ ہوں گے اس کے اندر مختلف چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اس میں سیون تھرٹی تی سلام علیکم سر آپ کو یاد ایک پرس کانٹرنس میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا سر لاکھوں راشن آپ کو دیں گے سیکنڈ میں سر آپ نے کیسا پایا میں آپ کا بڑا شکر بزار ہوں کہ جیسے آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نے بلکل اسی وعدے کے مطابق ہمیں پچیس ہزار آلیڈی ڈیلیور کر دی ہیں پچیس ہزار آپ نے مجھے فرائیڈے کو ہینڈ آور گئی ہے وہی پچیس ہزار ہیں تو وہ مل کے پچاس ہزار ہو گئے جو کہ آگے ہم ان کو بھیج رہے ہیں ڈسٹریبیشن کے ل ہی ہے اور آج اس سے پہلے دوبارہ آپ نے بتایا کہ یہ اس سلسلے کو آپ جاری انشاءاللہ کنٹینی رکھیں گے سر تو انشاءاللہ تعالی ایکس پیکٹ کہ یہ اس کو فردر آپ ریفائن کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ تھا تھانکیو ہمارے ساتھ فخری کراچی جناب حافظ نگم و رحمان صاحب موجود ہیں اور سر اس وقت آپ پہ بہت لوڈے اس ادارے کا بھی آپ بڑا کام کر رہے ہیں جس نے میرا کام لگایا ہوئے ہیں اور دیگر بھی سر کیسا لگ رہے ہیں حافظ صاحب اس وقت آپ اس سلاب کی جو ٹرائب چلائی ہے لوگوں کی مدد کے لیے بہت زیادہ قابل ستائش ہے اور ظاہر پاکستان ائر فورس کے ساتھ مل کر یہ جو پورا پروینچر بن رہا ہے میں سمجھت ہوں کہ اچھا ہے اس میں سب لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ظاہرے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے بڑا لمبا کام ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں بہت زیادہ چاہی ہیں ان سب کے لیے تو ماشاءاللہ ویری گوڈ تینکیو سر اللہ آپ کو عزت ہے اور میں دیکھنے والوں کو بتا دوں اس وقت الخدمت جو کام کری اس علاوہ متاثرین کے لیے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے مثالی کام کر رہا ہے ہم آپ سے سیکھتے ہیں سر تینکیو سر اس وقت ہمارے دمیان موجود ہیں ایک اور سیاسی شخصیت سردار نبیل قبول صاحب سر کیسا لگ رہا ہے دیکھیں ہیں ڈرائیو اور اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ کی سب سے بڑی راشن ڈرائیو ہو رہی ہے ہر فورس کے ساتھ ملکہ اس میں عدیل ملک صاحب جو اے ڈی ریل اسٹیٹ کی سربراہ ہیں اور شاہد کریشی صاحب جو بیریہ ٹاؤن کے کنٹری ہیڈ ہیں دونوں میں شامل ہیں جیڈیسی کے ساتھ سر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی لائف میں کہ ایسا مطلب پبلک جو پوری پاکستان کی عوام اس وقت سہلاب میں پانی میں گھرا ہوا ہے ان کا ایک خوب کے طور پر آپ نے یہاں پہ پاکستان ائر فورس کے ساتھ مل کر اور جس طرح آپ نے پچاس ہزار راشن جو ہے پچاس ہزار فیملی کو جا رہا ہے پچاس ہزار ائر فورس پچاس ہزار سندھ رینجرز آپ دیکھیں کہ یہ ایک لاکھ جو ہے آپ نے راشن جمع کی اور کچھ میرے خیال ہیں گھنٹوں میں جیسے آپ نے کہا اور کچھ دنوں کے اندر یہ سب کچھ ہے اور مزید آئے گا تو اس انبیلیویبل اور یہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے اور میں سمجھتا ہوں اور بھی انجیوز ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے کر بھی نہیں ہے سر وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں لیکن میں جی ڈی سی کا ضرورتہ تعریف کروں گا زفر صاحب آپ کا کہ آپ نے وہ کمال کر کے دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکایا اس وقت کراچی کا بہت بڑا نام ہے مراد سونی صاحب جو کراچی کے تمام علاقوں کے تھانوں کو سنسی ٹی وی کیمرے لگا رہے ہیں ہر گلی میں کیمرے لگ رہے ہیں ہر تھانے کے اندر پانچ سو کیمروں کا ایکسز ہوگا چوڑ ڈکے جو پکڑے جائیں گے چلے چوڑی تو نہیں رکھ سکتے لیکن پکڑے ضرور جائیں گے مراد بھی کیسا لگ رہا ہے سارا آپریشن دیکھیں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ تو ایشیا کی سب سے بڑی ڈرائی ویس میں کوئی د ہو رائی نہیں ہے اور یہ ترہ بڑا کام جو ہے نا یہ صرف زفر عباس ہی کر سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات بھی نہیں سی تو ہماری دعائیں اور ہماری سپورٹ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے سر ہم دیکھتے ہیں الخدمت اتنا بڑا کام کرتے ہیں الخدمت سے سیکھتے بھی ہیں اور تمام چیزیں جانتے بھی ہیں کس طرح کام رہے سر کیسا کیسا یہ فیصلہ لگا آپ کو جی ڈی سی کا کہ ایک ساتھ ایک لاکھ بورے پیک کر کے روانہ کی دیں پھر اگلے ایک لاکھ پھر اگلے ایک لاکھ کی اور جو بھی ہے کہ منظم انداز میں کام کیا جائے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی مطلب ہوں گے اور یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے نتیب میں جو ڈسٹریبیشن ہوگی نا وہ انشاءاللہ ایک ایک بیگ جو ہے نا ایک ایک صحیح حقدار تک پہنچے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا شکریہ تینکیو تینکیو اس وقت ہمارے ساتھ ایئر فورٹس کے پروجیکٹ ہے جناب ادریز گیگی صاحب موجود ہے ادریز بھائی عدیل ملک صاحب کو ملیریہ ہو شاہد پریشی صاحب جو بیریٹرونک کنٹری ایڈن جس میں ہمارے پارٹنر تھے وہ بھی یہاں آتے رہے اوورال کیسا لگا آپ کو درائیو دیکھ کے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا میسیج کیا دیں گے دیکھنے والوں بسم اللہ رحمان الرحم نو ڈاؤڈ زفر بھائی جس طریقے سے آپ نے برشور کے کیا ہے مجھے یاد ہے کہ جس طریقے سے پہلی پیس کونفرنس میں اے فورس میں آپ نے ایک جملہ گیا تھا کہ ہم پچھے زار بیکس دینا چاہ ہوتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ ایک دوسرے کی شکل ہی دیکھ رہے تھے کہ پچھے زار بیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ پانچ سو ٹن ایک وقت میں دینا وہ مطلب ایک اگر کوئی عام سا آدمی سوچے تو اس کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے مطلب پچھے ہزار بیکس آلیڈی ڈیلیور کر دیئے پچھے زار بیکس یہ میرے بلکل پیشے رکھے ہیں پچہ ہزار بیکس کی آپ ڈیلیوری تیار کر رہے ہیں پاکستان رینجر سندھ کے ساتھ پی آئی بی سٹ تو یہ آپ کو سلوٹ ہے سلام ہے جس طریقے صاحب کر رہے ہیں اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا نو ڈاوٹ یہ بہت بڑا ڈرائی بہت بڑا ذمہ داری آپ نے اپنے کندوں پر لے کر کے چلنے ہیں اور آپ کے ساتھ عدیل ملک صاحب شاہد قریشی صاحب اور جتنے بھی ڈونر اس میں اس ڈرائیب میں آپ کو جو ساتھ دیا ہے میں ان تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو اللہ اس کو ضرور عجر دے گا اللہ دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ سلاب زدگان کی جس ط انہوں کے بھوکے کئی کئی ہفتوں کے بھوکے ہوتے ہیں اور جب یہ جاتا ہے تو اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ بنا پاتے ہیں بہت شکریہ میں دیکھنے والے تمام لوگوں کو میسیج دوں گا یہ تمام ایک ایک بورے کا یعنی ایک لاکھ بورے کے بدلے میں کہتا ہوں پر پر دگا رہا ہے علم ستر گناہ اگر آپ کو اس کا ثواب دیکھیں تو ستر لاکھ نیکیاں ان لوگوں کے لیے ہیں پاکستانی کسی بھی ملک میں رہتا ہو جس نے ایک روپیہ دیا ہے جس نے ایک پیسہ دیا ہے جو ایک قدم چلا ہے جس نے کسی ایک شخص کو انوالف کیا ہے جس نے ہمارا یہ ویڈیو پیغام شیئر کیا جس کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی اس میں شامل ہوا اب وہ امریکہ میں رہتا ہو لندن میں رہتا ہو چین میں رہتا ہو سعودی عرب میں رہتا ہو کہیں بھی رہتا ہو آپ کی اس ویڈیو شیئر کرنے دیکھیں یہ چھوٹی ڈرائیو نہیں ہے بولنا آسان ہے ایک لاکھ بورے راشن ایک لاکھ بورے کی راشن کی پیکنگ صرف پچیس سے پچاس لاکھ روپے لگتی ہے صرف اس میں استعمال ہونے والی تھیلی جو ہے پچاس لاکھ روپے لگتی ہے اس کا بورا جو ہے وہ تقریباً اکتیس لاکھ روپے کا لگتا ہے جو یہ خال چیز ہے ایک الگ دنیا ہے ایک الگ آپریشن ہے اس کو خراب ہونے سے بچانا ہے کہ ہوا اس کے اوپر اپنی چونچ نہ مارے خراب نہ ہو جائے دال نہ گر جائے تیل نہ پھڑ جائے تو یہ بہت بڑی ڈرائیو تھی جاری رہے گی ہے لاکھوں لاکھوں مچھر دانیوں کا آرڈر کیا ہے ہزاروں خیموں کے آرڈر کیے میں جا بھی رہے ہیں ہزاروں خیمیں یہ سارا کام جو ہے ٹرکوں کے ٹرک دوائیاں ایس ایس یو جاری انشاءاللہ ہم کل یہ پرسوں میں میٹن کریں گے سر اور آپ ہماری میٹنگ کروا رہے ہیں یہ کور کمانڈر صاحب سے انہوں نے بولیا ہم انشاءاللہ آرمی کے ساتھ بھی کوشش کریں گے پچاس سزار ایک لاکھ بورے راشن کی ڈرائیو کریں اور اس سلسلہ چلتا رہے گا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا بہت شکریہ